بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے سوال کچھ حیاء کے خلاف ہے لیکن سوال بہت زیادہ اہم ہے اور اکثر لوگ اس کو پوچھتے بھی ہیں سوال کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حمل کے دون دنوں میں اور حیز کے دنوں میں بیوی کے پستان پر اپنے عوضو کو رگڑ کر منی خارج کر سکتا ہوں اس کا شریح حکم کیا ہے ایک بھائی پوچھنا چاہتے ہیں جب عورت حالت حیز میں ہوتی ہے یا حبل کی حالت میں ہوتی اس وقت اپنی شہر خواہش کو جو اس کے پستان ہے ان کے درمیان نفس کو رگڑ کر فارغ ہونا کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ نہیں دیتا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے رہی بات حالت حبل کی حالت حبل کے اندر بیوی کے ساتھ ازواج تعلق قائم کرنا بالکل جائز ہے چاہے وہ آٹھ ماں نوہ مہینہ ہو ہاں بشرت یہ کہ کسی ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو اگر ڈاکٹر نے منع کیا تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے شریعت کی طرح سے کی روک ٹوک نہیں ہے اگر بیوی کو درد محسوس ہو رہا ہے اس کو دقت ہو رہی ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس وقت یہ کام بھرگیز نہ کرنا چاہیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں حالت حیز میں بیوی کے ساتھ نافس لے کے گھٹنوں تک اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے حالت حیز میں اب رہی بات جو پستان کے رگڑنے اس کے بارے میں میرے پاس ایک تحرینی فتوہ موجود ہے اس کے بارے میں مفتہنی کرام کیا کہتے ہیں آئیے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اگر بیوی کو کچھ کراہت محسوس نہ ہو یعنی کہ بیوی کو کچھ کراہت محسوس نہ ہو تو اس رگڑ اور حرکت کو نجائز اور گناہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا وہ فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی اس کو برا نہ سمجھے بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا یعنی بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کراہت بھی نہیں ہو رہی اسکولشن بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نجائز اور حنا میں کر سکتے ہیں انجازت ہے ٹھیک ہے لیکن اچھا یہی ہے کہ بیوی کی خوشی کے خوشدلی کے باوجود اس حرکت سے اجتناب کر بیوی کہہ بھی رہی ہے تب بھی یہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے بات جائز نہ جائز کی کی جائے تو وہ جائز تو ہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ ایک سلیم و تبا آدمی اچھا انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے کہ وہ اس جگہ پر حرکت کر رہا ہے بہر اجازت ہے لیکن مراسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہا سمر کر لیں بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت اطا کرے گا تو اس وقت کر لی جائے گا لہذا یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اسلام علیکم وآلہ 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 وآلہ